بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ حریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش و خورم رکھیں جی تو دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میری کوئی ویلوگ نہیں ہے اور یہ جو پکس چل رہی ہے یہ آپ ان کو اچھے تک سے جانتے ہیں یہ دیلی روٹین ان کا چینل ہے اور ماشاءاللہ آج کل یوٹیوب پر بڑی فیمس ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نواز ہے کچھ دن پہلے ان کی ایک پریشانی والی ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر وائرل ہو رہی تھے کہ ان کو کوئی دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ اپنا چینل ہمیں دے دو نہیں تو اس میں سے آپ کچھ پرسنٹ پیسے وہ ہمیں دیا کرو تو ان کے لئے کافی پریشانی بنی رہی ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پر آکے اپنی پریشانی ظاہر کی تو ان کے جو چاہنے والے ہیں جو ان کے سبسکرائبر ہیں جو ان کو لائک کرتے ہیں انہوں نے ان کی کافی ہیلپ کی جو کہ بہت اچھا لگا ہم لوگوں نے گھر پہ بیٹھ کے ان کے لئے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے انہوں نے یہ بھی بولا کہ میرے جوان بیٹے کو کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی بیٹوں کو زندگیت اندرستیاں دا کرے تو مجھے آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی جن کے بھی ویڈیو چل رہی ہے جن کا نام جعوید ہے اور ان کا چینل ہے جعوید و لوگ کے نام سے تو ماشاءاللہ یہ بڑے عزت دار ان لوگ لگتے ہیں ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان کے چینل کو بڑے شوک سے دیکھتے ہیں اور ہم نے ان سبسکرائب بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ جو بچی ہے ماشاءاللہ وہ بڑی کیوٹ ہے اور بڑی مطلب دچسپ یہ ویڈیو بناتے ہیں اللہ تعالی ان کو عزت دے رہے مگر یہ جو انہوں نے اس وقت اس نازک موڑ پہ جبکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ یہ میری بہین ہے مہتیاراں بی بی اور بابر علی میرا بھانجا ہے تو جس وقت بھانجے کو اور بہین کو ان کی ضرورت تھی اس وقت یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی میں ان کے بارے میں آج آپ کو سچ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اصل میں ہیں کیا یہ لوگ آپ لوگوں سے جھوٹ بور رہے ہیں آپ کے ایموشن سے کھیل رہے ہیں یہ ماں بیٹا نہیں ہے یہ جھوٹ بور رہے ہیں یہ اس کی آنٹی ہے اس کی ماں نہیں ہے تو یہ لوگ غلط بیانی کر کے ویڈیوز بناتے ہیں وہ موٹر سائیکل اپنے گھر سے لے کے آیا اور ان کے گھر کھڑی کر کے تو بتا دیا جی میری نئی موٹر سائیکل اور گھر بن رہا ہے تو وہ ان کا بن رہا ہے تو یہ انہوں نے ڈرامے بازے شروع کیوئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے میرے بھائی نے کچھ آ کے باتیں کی اور ساتھ اپنی ویڈیو میں یہ چیز مینشن کی کہ میری یہ والی ویڈیو کوئی بھی بین بھائی اپنے چینل پر چلا سکتا ہے یعنی کہ انہوں نے پوری ٹھان لیں ان لوگوں کو بدنام کرنے کی یا ان کی ریپوٹیشن یوٹیوب پر حراب کرنے کی یا لوگوں کے دلوں میں سے ان کی جگہ حتم ہو جائے لگ رہا تھا کہ ان کی یہی کوشش ہے تو مجھے بے حد افسوس ہوا میرے بھائی مجھے بے حد افسوس ہوا آپ کی جو عظیم ماں والی ویڈیو تھی جو انہی کی چینل پر چل رہی تھی تب سے لے کے آپ کی ہم عزت کر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ایک سلجاوہ انسان ہے مگر یہ باتیں کر کے آپ نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر دیا بہت سے لوگوں کے نظروں میں آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا کہ جس وقت تو ان کے دو لاکھ سبسکرائبر ہونے کو ہیں تو آپ نے ایک جیلسی ظاہر کی اور آ کے ان کے بارے میں آپ ان کے رازوں میں جن میں آپ پیش پیش تھے آپ نے ان کے کھولنے کی کوشش کی لیکن میرے بھائی عزت دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں ہو سکتا میری ویڈیو کبھی آپ تک پہنچے آپ دیکھ لیں آپ بڑے لوگوں پر ہمارا تو چھوٹا سا چینل ہے لیکن پھر بھی اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ کتنا سچ ہے یوٹیوب پہ کتنا سچ ہے سب ڈرامے کر رہے ہیں سب فلمیں کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اگر اپنے زنیوں کو ایک ڈرامائی انداز میں یوٹیوب پہ وہ بنا کے پیش کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تو یہ بھی ان کی ذہانت ہے اس میں میرا نہیں حیال کہ کسی کوئی ایموشن سے کھیلنے والی بات ہے یا کچھ ہے وہ اپنا دماغ استعمال کر کے تو اگر عزت پا رہے ہیں یا آگے سے آگے نکر رہے ہیں تو اللہ عزت دینے والا ہوتا ہے میرے بھائی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے وہ بتا رہی ہیں انہوں نے آکے بتایا ہے اس دن تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ میرا ساگا بیٹا نہیں ہے یہ مسئلہ ہوا تھا میرے میاں کے ذہنی توازن جو کھو گئے تھے ذہنی توازن وہ کھو بیٹھے تھے اور اس وقت میرے دیور نے اپنا بیٹا مجھے دیا کیونکہ مجھے ایک سارے کی ضرورت تھی تو دیور کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو اس کے مطلب تایا کی بیوی ہوتی ہے اس کو تای امی بڑی امی یا امی ہی بولتے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا تو یہ کسی کے اموشن سے کھیلنے والی کوئی بات نہیں ہے مگر آپ نے جو بات کی آپ نے ہمیں لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی بات کی ہے ہم آپ کو بہت بڑے دل والا سمجھے تھے میرے بھائی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کا ایک دن میں چینل مونٹائز ہوا تھا اور اگر آپ سچے انسان ہو جس دن آپ ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے جو آپ نے انہی کے چینل پر ڈالی عظیم ماں والی اس وقت آپ نے ان کا راز کیوں نہیں فاز کیا اور جس دن آپ ان کا ماں بیٹے کا ایک ریکارڈنگ آپ نے کی جس میں آپ ان کے بیان لے رہے ہو کہ آپ لوگوں تک وہ ساری امداد پہنچتی ہے جو باہر سے آتی ہے اس میں بھی آپ موجود تھے جس دن ان کے ایک لاف سبسکرائبر ہوئے انہوں نے پارٹی کی کیک وغیرہ اس میں بھی آپ موجود تھے ان موقعوں پہ آپ نے سچ کیوں نہیں بولا وہاں سچ بولنے کے لئے کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے بھائی آج اس وقت اللہ تعالی نے ان کے دو لاک سبسکرائبر پورے کر دیئے یا ہونے والے تھے تو آپ اس وقت آ کے تو ان کی ریپورٹیشن حراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو جس کے لئے سے میرا بہت دل دکھا اور جو میرے دل میں آیا میرے بھائی میں نے بول دیا آپ کو اس وقت آ کے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر آپ بول رہے ہو دوسری ویڈیو میں کہ وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی فیملی وہاں نے کروا دی اس کے وجہ سے بہت مسئلے ہوئے جس کے جیسے میری ماں بیمار ہو گئی میری امی کبھی پیہی ہو گیا ان کو ڈرپ لگی تو مجھے جہاں تک لگتا نا میرے بھائی اپنی امی کو بیمار کرنے والے آپ خود ہو آپ اپنی ہی فیملی کے لوگوں کو اٹھ کے اگر سوشل میڈیا پہ بدنام کرو گے اگر وہ کر بھی رہے تو بھائی اس میں کسی کا کچھ نہیں جا رہا انہوں نے اپنی زندگی کو ایک ڈرامائی انداز میں سوشل میڈیا پہ پیش کیا تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو آپ کو آ کے وہاں پہ ان کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اروج کی بلندیوں پہ پوچھایا ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چھوٹی بات کی ہے آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی عورت حمد کرتی ہے اس طرح کے محول سے نکل کے اپنے ایک گھر کو سمجھنے کے لئے کوئی سٹپ لیتی ہے تو پلیز 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 اسے اس کے در ڈسارٹ مت کیا کریں کہ اس کو دیکھ کے اور بھی بہت سے لوگ عورتیں جو ہوں وہ ڈسارٹ ہوں اور وہ پیچھے رہ جائیں تینکیو سمچ اللہ حافظ